پریز دالوڈ حالیلویہ پرانی چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئی حالیلویہ خداون یسو المسیح کے زندہ جلالی باب برکت اور پور فضل نام میں آپ تمام دیکھنے والے فضل ٹیلی ویژن بیورز کو تو اس وقت فضل ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر بوجھ کر رہے ہیں آپ سب کو میرا سلام قبول ہو میں ہوں آپ کا میسپان پاسٹر سیمسن تھومس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام گریس فور یوٹ جس میں بہت سے نوجوان آتے ہیں پاسٹرز ایلیڈرز آتے ہیں اور اپنے ٹیسمنی کو ظاہر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ کس طور طریقے سے خدا ان کی زندگی کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے آج بڑا سپیشل ڈے ہے آپ سب کو سب سے پہلے خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران کی طرف سے خدا کی خادمہ پاسٹر مہویش عمران میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے فضل ٹیلیویجن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب دیکھنے والے ناظرین کو آج سال کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو خداوند آپ سب کو برکت دے اور میری دعا ہے خدا اس سال میں کسرہ سے ڈھیر و برکات آپ کے زندگی میں انائت کرے اور آپ اپنی زندگی میں بڑھوتری پاتی شلے چاہیں ایک ترقی اور سرفرازی کو حاصل کرتے چلے جائیں اور آپ کو بتاتا چلوں آج ہمارے ساتھ بڑے سپیشل گیس موجود ہے جو اپنے خدمت کو پاکستان میں سرانچام دے رہے ہیں اور ان کی خدمت کے وسیلہ سے بہت سے نوجوان اپنی زندگیوں کو مسیح کو دیتے چلے جا رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہمارے سپیشل گیس پاسٹر قدیر مسیح موجود ہے ہم آپ کو گریس فور جیوت میں ویلکم اور خوش آمدیت کرتے ہیں سب سے پہلے بتائیں آپ کا کیا حال چالیا میں ٹھیک ہوں شکر ہے خدا ان کا آپ کو میری فیملی کی طرف سے اسی طرح ساری ٹیم کی طرف سے آج نیا سال کا دن بہت بہت مبارک پھر مبارک آپ کو بھی فضل ٹیلی ویجنز کو اور جتنی ٹیم ہے فضل ٹیلی ویجنز کی ان سب کو میری طرف سے اور میری گرانہ کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک شکر پاسٹر صاحب تو آئیے ناظرین ہم اپنے پروگرام کا آگاز کرنے سے پہلے ایک دعا کریں گے تو میں چاہتا ہوں پاسٹر صاحب آپ کو اس دعا میں رہنمائی کریں آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں آر سروں کو جھکائیں اور خدا ان کے حضور کو محسوس کریں قادر مطلق خدا مسیح اسو کے عظیم نام میں آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا اند اس وقت کے لئے اس گھڑی اس لمحہ کے لئے پاک خدا جو آپ نے ہمیں یہ وقت بکشا تاکہ خدا اند اس گھڑی میں آپ کے نام کو پیارٹی آپ کے نام کو اول درجہ دینے والے بنے باپ مسیح اسو کے عظیم نام میں ہوتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس سارے محول کے لئے اس ساری باتچیت کے لئے جو ہم کرنے کو ہیں ساری کنورسیشنز کے لئے خدا اند تیری شکر گزاری کرتے ہیں سارے انہیں لفاظوں کے لئے جن کے ہم ادائیگی کرنے کو ہیں باپ ان سارے پروگرام کے لئے خدا اس کی شروعات سے اقتطام تک تو ہمارے ساتھ ہونا اور ہماری بڑی رہنمائی کرنا مسیح خدا ان کے عظیب نام کے وسیلہ سے آمین آمین گلوری ٹو کورڈ تو دوبارہ پھر آپ کو آج سال کا پہلا دن بہت بہت مباری کو تینکیو سو مچ جو میرے آج سب سے پہلے کوسچن ہے کہ آپ خدمت میں کس طرح آئیں دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ جو ہوتا ہے میں ایسا تھا کہ ٹوٹلی جس سرام بہت سارے حوالہ جائے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں بہت ساری سٹوریز بڑی پری ہیں کہ کس طرح انسان کی زندگی میں ٹرن آئے ٹھیک ہے سو میں ایک ٹوٹلی دنیاوی شخص تھا اور خدا سے سمجھ لے کہ میں کٹ آف تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سسٹمیٹیکل ہی کہہ سکتے ہیں کہ سنسلہ چل رہا تھا ہمارے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو تھے میرے تایا تھے اور وہ خدمت میں تھے وہ خدمت سے پہلے دنیاوی شخص تھے وہ بھی لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ ہم نے جب ان کو دیکھا ہم نے ہماری آنکھیں جب اس ایریا میں کھلی تو ان کے سائے میں تھے تو وہ سلانہ کرسمس کنمنشن کرواتے تھے اس کے علاوہ پھر وہ کہہ سکتے ہیں پام سنڈے کے ایک ایونٹس ہوتے تھے اور جس طرح مطلب کرسینیلیٹی میں جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ ایونٹس جو تھے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے تو ان ایونٹس کو دیکھ کر ان میں حصہ لینا اگر حصہ نہیں مل رہا تو پھر ایک تھوڑی سی زد بازی میں ہم سب آ جاتے تھے ہم جو چھوٹے بچیا تھا نا جب میں تو اس وقت اس چیز کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ ایک انکریجمنٹ ہونا شروع ہو گیا اور بڑے خدا کے خوبصت خادم ہے پاسٹر غلام یکوب صاحب سو وہ ہمیں اوٹی ایس کا جب ہم چھوٹے ہی تھے تو اوٹی ایس کا وہ سبق وغیرہ جو تھے اس لیبس ہمیں دیتے تھے بک سے ہم نے ریڈ کرواتے تھے تو یہ میرا ٹیننگ پوائنٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیجڈی میری زندگی میں یہ ہوئی کہ میں کافی بیمار ہو گیا اور جب ڈاکٹر سے علاج کروایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا یہ جو کی اندر جو جرمز ہیں وہ ایوری ایئر یا ایوری سکس منس کے بعد اس کو ایکٹیو ہو جائے کریں گا تو پھر میں نے خدا اند سے دعا کی اور پھر میں دعا روزے میں ٹھہرا اور خدا اند کا شکر ہے کہ اب کئی سال گزر گیا ہے خدا اند کی شکر گزاری ہے کہ میں خدا اند کی خدمت کر رہا ہوں بہت ساری زندگیوں کو جا ہے وہ خدا اند کی طرف لانے کا ذریعہ اور سببت ہے پھر میں اچھی ٹیسمنی کا اپنے شیر ہمارے ویورز کا ساتھ کی اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے جو ویورز اس وقت بوجھ کر رہے ہیں وہ اپنی لائف میں اتنا ایمان کو سیکھیں گے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کی زندگیوں میں اپنے چلال کو ظاہر کرتا ہے پھر میں ایمان ہے تو نئے سال کا دن ہے بڑا سپیشل ڈے اور بہت سے ویورز اس وقت نئے سال کی باتشیت کو ہمارے سے سننا چاہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج نئے سال کس طور طریقے سے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے رات کے وقت جو ہے وہ ہم نے نیوئیر کو بڑے خوبصت طریقہ سے ویلکم کیا پورے چرچ میں ہم سب چرچ کی ٹیم اکٹی دی ہماری کلیسیا وہاں پر موجود تھی خدا ہم کا شکر ہے کہ ہم نے تھرٹی فوسٹ دیسمبر کو دعاوں کے ساتھ تلویدہ کیا اور فوسٹ جنوری کو خداوند کے فضل سے ہم سب نے مل کر کے خداوند کی حضوری میں جھوک کر کے ویلکم اور خوش آمدید کیا اور میں ان سب جانوں سے بھی مخاطب ہوں جو آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اچھے طور پر اور خوبصورت طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو دن جو سال خدا نے آج کا ہمیں بکشا ہے ہمیں اس میں ہو کر کے خداوند کی مدد سرائی کرنی ہے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے تاکہ ہمارے چال چلن سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال لے وقت کے ہی بڑی اچھی ہے آپ نے بات کو ہماری ویورز کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمیں سال کے پہلے دن میں خداوند کے اپنے زندگیوں میں اپنی فیملی میں اپنے چرچس میں اپنی جوب میں بزنس میں اس کو ویلکم کرنا ہے اور تاکہ ہم سال کے پہلے دن میں ہی خداوند کے اپنے زندگی میں لیں گے تو پورا سال خداوند کے فضل سے ہماری زندگیوں میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا چلا چاہے گا تو چرچ میں کیا پلاننگز آپ نے کی یا اس سال کے اندر خدمت کے حوالہ سے کیا پلاننگز ہے آپ کے کہ اس سال میں آپ نے کیا کچھ پانا ہے گول کو اگر ہم میں دیکھوں تو گول تو بہت ساتھ ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کا اور پھر برگزیدہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایسے جو ہیں وہ شخصوں کی تلاش میں جو برگزیدہ ہیں خدا کو پسند ہے یا خدا انہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے خدا جو ہے وہ اپنے خدام کو ڈھوننا چاہتا ہے سو سب سے پہلے تو وہ ایریاز جہاں تک میری رسائی نہیں ہے تو میرا یہ گول ہے کہ اس سال میں وہاں تک پہنچوں کسی نے کسی کہہ سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے یا کسی بھی طریقہ سے میری یہ خواہش ہے کہ میں اس سال میں ان لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کر جاؤں تاکہ خدا کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے وہ جانے بھی ببرکتوں فروٹفل ہوں اور خدا کی اس خوبصورت حیکل کا اس خوبصورت مکان کا حصہ میں نے جس کا وعدہ مسیح خدا حمد ہمیں انجیل میں جن کا وعدہ کرتے ہیں پریز دا لورڈ بڑی اچھی آپ نے باتوں کو آپ ہماری ویورز شیئر کر رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ کی ٹوک شو کے وسیلہ سے برکت کو پاتے چلے جا رہے ہیں تو چرچ میں آپ اس دے کو کس طور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسا کہ سنڈے کا بھی روز ہے نویئر بھی ہے سنڈے سرورس بھی اکثر لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے تو آج آپ نے کس طور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا سب سے پہلے تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سنڈے سروس ہم نے سٹارٹ کی پھر اس کے بعد خوبصورت میسیج سنا سنڈے سروس کا ڈیلیورڈ کیا کلیسیا کے اندر جس کے وسیلہ سے کلیسیا نے برکت کو حاصل کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ دن جو ہے یہ سال کا پہلا دن ہے اور اس کو ہم نے اور اچھے طریقہ سے یونیک طور پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ جن کے پاس پورے سال کا گول نہیں ہے ہم نے ان تک ان الفاظوں کو لے کر جانا ہے اور میں خدا اند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ان تک میں نے یہ الفاظ پنچائے بھی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو سال ہمارا گزر چکا ہے ہم نے اس سال ان گول کو اچھیو کرنا ہے ہلیلویہ بڑی اچھی بات کو آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا میں اپنی لائف کے اندر اس بات کو سوچتا ہوں کہ کبھی کبار ہم بہت سی ایفرٹس کو کرتے ہیں بہت سی سٹرگلز کرتے ہیں کہ ہم اپنے گولز کو اچھیو کرتے چلے جائیں لیکن وہ کئی سال کئی مہینے کئی دن گزر چاہتے ہیں کئی گھنٹے منٹس گزر چاہتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو اپنی لائف میں حاصل نہیں کرتے تو اس بات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرسٹ اف آل تو جو گول ہم نے اپنی زندگی میں اچھیو کرنا ہے اس کو ہم نے دعا میں رکھنا ہے جو اس میں بڑی خوبصت بات کرتی ہیں کہ میں نے مسیح خداون کو یعنی یسو مسیح کو اپنے سانسوں میں بسائے ہم نے وہ گول جو ہم نے سیٹ کرنے سب سے پہلے تو ہم نے ان گولز کو جو ہے وہ اپنی دعا کا پرسنلی دعا کا حصہ بنانے جب ہم اپنی پرسنلی دعا کا ان گولز کو حصہ بنائیں گے سو میرا نہیں خیال کہ سال کے اختتام پر آپ گواہی دیئے بغیر جو ہے وہ سال کو ٹھٹا بائی بر کر دیں گے آپ کے پاس گواہی ہوگی کیونکہ آپ نے ان گولز کو خدا کی حضوری میں رکھا ہوئے جو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے سو خدا سے جب ہم مانگیں گے ہی نہیں ہم نے گول سیٹ کر لیا لیکن اس کے لیے ہماری سٹرگل نہیں ہیں ہم سٹرگل نہیں کر رہے جب ہم سٹرگل کریں گے اٹس مین کے اچیومنٹ ہماری ہے خدا ان کے فضل سے سو میں یہ اپنے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا گول ہے کوئی بھی ایسا گول آپ اچیو کرنا چاہتے یہ سال کا پہلا دن ہے آج سے ابھی سے ہی اپنے گولز کو جائے وہ سیٹ کرنا شروع کریں اور سب سے پہلے خدا سے آپ دعا کرنا شروع کریں دعا روزہ میں ٹھہر جائیں جب آپ دعا اور روزہ میں ٹھہریں گے تو اس کے وسیلہ سے خدا آپ کے جو بھی گولز ہیں وہ پدہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے ان گولز کو آپ نے چیف کر لیا بڑی اچھی بات کو دعا اور روزہ میں ٹھہرنا ہے تو میں اپنی لائف میں اس بات کو سمجھ دا ہوں کہ جب ہم اپنے گولز کو مسیح میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے لئے پریئر کرتے ہیں روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کو کھول کر ہمیں برکت برکت نوازتہ چلا جاتا ہے تو پچھلے سال میں جو ان سے گولز کو آپ نہیں اچھی کر سکیں آپ نے اپنی لائف کے اندر اس سال میں اس کے بارے میں کیا سوچا ہے اس سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دعا اور روزہ میں ٹھہی سو وہ گولز جو اچیو نہیں ہوئے ان کے لئے سب سے پہلے تو ایک بڑا خوب سا طریقہ کار مسیح خدا ون نے بھی سکھایا پھر اس کے بعد خدا کا پاک کلام بھی ہمیں سکھاتا ہیں ہم نے ان گولز کے اچیو منٹ کیلئے کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ سمسی بارہا دعا کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں دعا کی طرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ جو ازمائشیں دیکھیں اگر ہم اپنے گول کو اچیو نہیں کر رہی تو اس کے اندر کیا آرہی ہے اس کے اندر رکاوٹی آرہی ہیں بلیس کی طرف سے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ازمائشیں ہمارے سامنے آرہی اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ دعا ہے اس سال جو گولز جو اچیو نہیں کر پائے خدا اند کی ضروری میں فرسٹ ڈیز سے ہی میری خدا اند کی ضروری میں درخواست ہے کہ خدا اند اپنے الہی ہاتھ کو بڑھائے اور اس سال ان سارے گولز کو جب اچیو کروں اور بہت ساری زندگیوں کو بہت ساری روحوں کو خدا کی طرف لانے کا ذریعہ اور میری دعا ہے کہ جو جو رولرز ایری ایری ایسے ایری ایری جہاں آپ نہیں پہنچ سکے اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ دعا سے آپ نے اپنے سال کا آغاز کیا ہے روزے میں ٹھہر کر اپنے آغاز کیا ہے اور جب آپ پریئر سے اس گولز کا اس کا سٹارٹ لیں گے تو خدا من آپ کے لیے رہو کو ہم وار کرتا چلا جائے گا فینانس آپ کی لائف کے اندر آتے چلے جائیں گے تو اس وقت نئی نیو یر ہے اور بہت سے لوگ نیو یر کو نیگٹیو اپنی لائف میں لیتے ہیں سپیشلی جو ینگ سٹرز ہیں ٹھیک ہے وہ ہٹنگ کرتے ہیں بائیس پر ادھر ادھر جانا اور ایک رف لائف وہ اپنے لائف کا آغاز کرتے ہیں رف وے سے تو آپ ینگ سٹرز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں مقتصر سا پیغام بتائیں مقتصر اس سرہ کہہ سکتے کہ وہ جانے نام کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں ان سب کے لئے میرا یہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے دن کا یا سال کا آغاز خدا کی حضوری میں رہ کر کرنا چاہیے کیونکہ وقت کو ہم نے غنیمت جاننا ہے دن تھوڑے ہیں خدا کا پاک کلام ہمیں بارہ ہر جگہ پر گائیڈ کر پوٹنگ کر رہے ہیں تو اگر آپ کی زندگی کا لوس ہو جائیں ایک دن میں یعنی نیو یر میں بہت ساری پارٹیز ہوتی ہیں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو خدا کی نگام میں ٹھیک نہیں ہیں اگر ان کاموں کے دوران آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کے جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے تو آپ کسران کا چہرہ خدا ان کے سامنے پیش کریں گے ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے عمال ان کے ساتھ ساتھ ہیں جب ایک ایماندار کی زندگی کے عمال اس کے ساتھ ساتھ ہیں جو وہ لوگ مسیح خدا کو قبول نہیں کرے یا وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا کرنا چاہئے بلکہ ان کو مسیح خدا کو اپنے عزلی اور عبدی نجات دیندہ قبول کرنا چاہئے اور ہمیشہ زندگی کے وہ وارث میں بڑی اچھی توڑس کو اپنے ہمارے ویورز شیئر کیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس بات کے وسیلہ سے بہت سے لوگ ینگ سٹرز اپنے لائف کے اندر تبدیل ہوتے چلے جائیں گے اور آج سال کے پہلے دن سے ہی وہ مسیح کو اپنی لائف میں لیں گے اس بات کے وسیلہ سے اور اپنے سال کا آغاز مسیح میں رہتے ہوئے کرتے چلے جائیں گے تو بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ جنہوں نے لائف کے اندر بہت سی ایفرٹس کی اور وہ گولز کو اچیف نہیں کر پائے وہ اچیفمنٹس ان کی لائف کے اندر نہیں آئی اور وہ اپنی لائف کے اندر ایک تینشن سی لے کر تینشن تو قنام خدا میں لکھا کہ اپنی ساری فکریں مجھے دیتے سب سے پہلے وہ جو ہمارا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہے وہ جو ready ہے وہ جو prepared ہے وہ جو آیا ہی اسی لئے کہ ہمارا بوجھ اپنے اوپر لیلے ہاں ہمیں اپنی ساری ان problems کو ان ساری فکروں کو ان ساری تینشن کو ہم مسیح خدا کو دینا جب ہم مسیح خدا کو اپنی ساری تینشن دے دیں اور پھر ان تینشن جو ہے وہ مسیح خدا کو بنا لیں گے جو لاسٹ یر میں آپ نہیں کر پائیں آپ ان کو اچھی کرنا شروع کر مسیح خدا کے زین بیسیکل آپ نے بڑی اچھی بات کو ہمارے ویورز کے ساتھ کیا کہ جب آپ تینشن مسیح پر دیں گے مسیح کی ان تینشن آپ پر ہوتی چلی جائے گی تو جو گولز لاسٹ ویر میں اچیو نہیں کر پائے تو ہم اس سال میں بھی اچیو کرنے خدا کے وسیلہ اس وقت ویورز ووچ کر رہے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں سنڈے سرویس میں یہ میسیج دیلیور کیا اور چند ایک باتیں اپنی ویورز کے ساتھ بھی جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ میں باتوں کو شیئر کرنا چاہوں گا زیزو کلام خدا میں سے جب ہم رومیو کے نام پالوس حصول کا خط جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے تیرے میں باپ اس کی بارویں آیات مقدسہ میں رات بہت گزر گئی اور دن نکرنے والا ہے پس ہم تاریخی کے کاموں کو ترق کر کے روشنے کے ہتھیار پاندھ رہے ہیں سو یہاں پر جو لفظ رات آئی ہے عزیز یہ مجودہ دور ہے جس میں ہم گناہ میں ہو کر زندگی گزار رہے ہیں پالوس رسول خدا کے خادم کہہ رہے رہے ہیں اب دن نکلنے والا دن نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اب میرا اور آپ کا نجات دہیندہ جو ہے وہ اس دنیا میں آنے والا ہے اس سے پیش تر کہ آپ کا میرا نجات دہیندہ اس دنیا میں آئے ہم نے اپنی گناہ الودہ زندگی کو تریک ریز دا لوڈ طریقی کے کام وہ کام جو نراستی کے ہیں وہ کام جس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں وہ کام جو ہمیں اٹریکٹ کرتے جس طرح بھی خدا کے بندہ نے ایک بڑا خوبصص سوال پوچھا کہ وہ لوگ جو رف سٹائل میں خدا کی اس نعمت کو جو نیا سال خدا نے دیا اس کو رف سٹائل میں منا رہے ہیں ہٹنگ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا میں نوشی کر رہے ہیں پتہ نہیں کس سرہ سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کی اس لازوال محبت کو اور اس عظیم قربانی کو جو اس نے مسیح اسو کے وسیلہ سے ہم تک پھنچ اس کو ہم فرگیٹ کر دیں اس کو بھول جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہ بنے بلکہ ہلاکت میں چلیں گے کیونکہ جب ہم اپنی لائف کو رف سٹائل میں گزاریں چھے باب اور اس کی چودویں تا اٹھارویں آیت میں ہمیں روح کے ہتھیاروں کا وہاں پر ذکر ملتا ہے سچائی سے کمر کسنا کو ہم نے اپنی لائف کا اپنی زندگی کا حیثہ بنانا ہے اور بڑی خوبصورت بات اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے جو دوسرا تیار ہے راستبازی کا بکتر یہ ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے تیسرا ہتھیار جس کے بارے میں خدا کے بندہ کہتا ہے سلح کے جوتے اور خوش خبری سلح کی خوش خبری کے جوتے ہم نے پہننے ہے گوسپل آف پیس ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایمان کی سپر ہماری زندگی میں عزیز ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ نجات کا خود بھی اور روح کی تلوار اور لاسٹ میں اٹھارویں آیت میں خدا کا بندہ بڑی خوبصوت بات کرتا ہے دعا کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے مقدسین میں کے لیے روح میں ہوتے ہوئے ہم نے دعا کرنی حالیلیہ وہ لوگ جو مسیح سو میں ہیں اور وہ لوگ جس شیلڈ کو ان کپڑوں کو جو خدا نے دیئے ہیں روحانی لباس کو پہنے ہوئے ہم نے ان کے لئے دعا کرنی تاکہ وہ اس سال میں ابلیس کے سارے وہ ہٹکنڈوں کو وہ ابلیس کے سارے وار جو ان پر چلا رہا ہے تیرو کی صورت میں اور کسی نہ کسی طریقہ سے ان پر جو وار چلا رہا رہا ہے تاکہ وہ خدمت نہ کرے کر سکے ہم نے ان کے دعا کرنی ہے تاکہ وہ جو ہیں اپنے ان گولز کو جو ہے وہ اچیو کر سکے اور آپ ان چند باتوں کو اپنی زندگی کا حساب نہ لیں اور میرا ایمان ہے کہ دسمبر دسمبر دو ہزار تئیس کو آپ بھی گواہی دینے کے لئے تیار ہوں گے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ بائبل مقدس کو ڈیلی روٹین حصہ بنے تو آپ کے پاس جو خدا نے روحانی نعمت بکش ہے وہ آپ کی زندگی میں جاگر ہونا شروع جب آپ کی زندگی میں روحانی نعمت ہے گی تو آپ لوگوں کو جیتنے کا ضرور سبب پھریں گے تیسری بات دعا ضرور کرنے ایک ایماندار کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں تو آپ اچیومنٹ کو حاصل کرتے مسیح خدا انہیں بھی جیسے کہا دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پرو جو ازمائش اب لیس آپ کو سال میں دینا چاہتا ہے جب آپ دعا میں ٹھہریں گے تو وہ ازمائش پر آپ غلب آئیں گے اپنے والدین کی فرما بھرداری کریں اوبیڈینس میں رہیں اوبے رہیں اپنے والدین کے جب آپ اپنے والدین کے اوبے رہیں گے تو خدا کا وہ خوبصورت جو ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے کہ اپنے والدین کی کیا ہم عزت کرنی ہے اور اس کے دے گا بہت سارے لوگوں کو آپ دل میں رکھ لیں کہ میں مسیح خدا کے نام کے وسیلہ سے بہت ساری روحوں کو جیتنے کا ذریعہ اور سبب ٹھہر رہی لازم میں ایک شیئر کے ساتھ میں اپنے خوبصورت میجسی کا وائنڈ اپ کروں گا نہ دیکھا ہو زمانے میں نہ پڑا ہو فسانے میں اب ایسے جنوری کا ہم سب ہی آغاز کرتے حلیلیہ بڑی اچھی آپ نے بات کو شیئر کیا نہ دیکھا ہو زمانے میں نہ پڑا ہو افثانے میں اب سے جنوری کا آغاز تو ویورز اب سے آپ کا آج کا پہلا دن سال کا پہلا دن ہے اور آپ نے جنوری کا آغاز کر چکے ہیں آپ اس سال کا آغاز کر چکے ہیں اور میری دعا ہے کہ آج کی اس پروگرام کے محسل کیا ہے اور آج پہلے دن سے ہی سال کے پہلے دن سے آپ اپنی لائف میں مسیح کو لے کر ایک نئے نئی مخلوق کا ایک نئی اماندار کا اور ایک نئی پدائش کا حصہ بنتے چلے جائیں گے تو جتنے بھی ویورز ووچ کار ہیں آپ سب کو دوبارہ پھر میری طرف سے پاسٹر عمران کی طرف سے پاسٹر میویش کی طرف سے فضل ٹیلی کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہماری دعا ہے کہ آپ اس سال میں مسیح سے بہت برکات کو پاتے چلے جائیں گے آمین نیکسٹ ملیں سال